انڈیا کی تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کاغاز معاشرے کے انتہائی معمولی طبقے سے کیا اور پھر ملک کے سب سے اہم مقام تک پہنچے انڈیا کے دوسرے وزیراعظم لال بہدر شاستری ایسے ہی ایک شخص تھے جو اپنی اعلیٰ اقدار کی وجہ سے یاد کیا جاتے ہیں خار ٹرین حادثے کے بعد وزیرے ریلوے کے عوضے سے ان کا استیفہ ہو یا انیس سو پینسٹھ کی پاکستانین یا جنگ میں ان کی قیادت ہو یا ان کا جیئے جوان جیئے کسان کا نارہ ہو وہ عوامی زندگی میں امدہ میال قائم کرنے کے لیے یاد کیا جاتے ہیں اور ان جیسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں لال بہدر شاستری کی پدائش دو اکتوبر انیس سو چار کو مغل سرائے میں ہوئی لیکن انڈیا کے بابا قوم حاتمہ گاندی کے یوم پدائش کی نسبت سے عام طور پر ان کا یوم پدائش کم لوگوں کو ہی یاد رہتا ہے بہارحال اندوستان کی جدوجہدی ازادی کے دوران معروف رہنمال لالا لاجپت رائے نے سرونٹس آف انڈیا نامی ایک سوسائٹی قائم کی تھی جس کا مقصد غریب اسے منظر سے آنے والے آزادی کے متوالوں کو مادی اور مالی مدد فراہم کرنا تھا لال بہدر شاستری بھی مالی امداد حاصل کرنے والوں میں شامل تھے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے انہیں سوسائٹی کی جانب سے پچاس روپے مہانہ دیے جاتے تھے ایک بار لال بہدر شاستری نے اپنی بیوی للیتا کو جیل سے ایک خاطر لکھا جس میں پوچھا گیا کہ کیا انہیں یہ پچاس روپے وقت پر مل رہے ہیں اور کیا وہ گھر چلانے کے لیے کافی ہیں لالیتا شاستری نے فورا جواب دیا کہ یہ رقم ان کے لیے کافی ہے وہ صرف چالیس روپے خرچ کرتی ہیں اور ہر مہاد دس روپے بچا رہی ہیں لال بہدر شاستری نے اس کے فورا بعد سرونٹس آف انڈیا سوسائٹی کو ایک خاطر لکھا جس میں کہا گیا کہ ان کے کنبے کا گزر بسر چالیس روپے میں ہو جاتا ہے اس لیے ان کی مالی مدد چالیس روپے کر دی جائے اور باقی دس روپے کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دیے جائیں لال بہدر شاستری کے بیٹے انیل شاستری کہتے ہیں کہ ایک بار رات کے کھانے کے بعد ان کے والد نے انہیں فون کیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے سے بڑے کے پاؤں کو نہیں چھو رہے آپ کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک جاتے ہیں اور پاؤں کو نہیں چھوتے ہیں انیل نے اپنی غلطی نہیں مانی اور کہا کہ آپ نے میرے بھائیوں کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا اس پر لال بہدر شاستری نے جھک کر اپنے تیرہ سال کے بیٹے کے پاؤں چھوئے اور کہا کہ اس طرح بزرگوں کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں ان کے اس عمل پر انیل رونے لگے وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ دن ہے اور آج کا دن میں اپنے بزرگوں کے پاؤں کو اسی طرح چھوتا ہوں جیس طرح انہوں نے ان کے والد نے ان کو سکھایا تھا لال بہدر شاستری انڈیا کے وزیر داخلہ تھے تو معروف صحافی کلدیپ نیر ان کے پریس سیکٹری ہوا کرتے تھے کلدیپ نیر یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار وہ اور شاستری جی ایک پروگرام میں شرکت کے بعد مہرولی سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک ریلوے کراسنگ ہوا کرتی تھی جو اس دن بند تھی آگے چلنے سے پہلے ہم کلدیپ نیر صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کا لگئے یہ بھارت کے بڑے معروف صحافی ہوا کرتے تھے لیکن انیس سو نوے کی دہائی میں سید مشاہد حسین پاکستان کے وہ بھی بڑے صحافی تھے اس کے بعد وہ سیاستدان آج بھی بڑے وہ معروف سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے لیکن تحریک انصاف کی طرف وہ کھینچے چلے جا رہے ہیں تو مشاہد حسین ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملانے کے لیے لے گئے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے جو ان کے ساتھ غیر رسمی بات کی گئی جس سے انہوں نے اخذ کیا کہ پاکستان ایٹم بام بنا چکا ہے اور پوری دنیا میں اس کی پھر دھوم مچ گئی آگے چلتے ہیں شاسری جی نے دیکھا کہ وہاں وہی سام اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ ذکر آگیا کل دیپ نیر صاحب کا شاسری جی نے دیکھا کہ وہاں گنے کا رس نکالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک گیٹ نہیں کھلتا گنے کا رس کیوں نہیں پیتے اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے وہ خود دکان پر گئے اور میرے سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور کے لیے گنے کے رس کا آرڈر دے آئے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے انہیں نہیں پہچانا یہاں تک کہ گنے کا رس بیچنے والے نے بھی نہیں اگر اسے ذرا شبہ گزرا بھی تو اس نے یہ سوچ کر اپنے شبے کو جھٹک دیا کہ انڈیا کا وزیر داخلہ گنے کا رس پینے کے لیے ان کی دکان پر کیوں آئے گا وزیراعظم بننے تک لال بہادر شاسری کے پاس اپنا گھر تو کیا گاڑی تک نہیں تھی ایک بار ان کے بچوں نے کہا آپ انڈیا کے وزیراعظم ہیں اب ہماری اپنی گاڑی ہونی چاہیے ان دنوں ایک فیٹ موٹر کار کی قیمت بارہ ہزار روپے تھی انہوں نے اپنے ایک سیکٹری سے پوچھا کہ ان کے بینک میں اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے اس نے کہا بینک بیلنس صرف سات ہزار روپے ہے انیل یاد کرتے ہیں جب بچوں کو معلوم ہوا کہ ان کے والد کے پاس کار خریدنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا گاڑی نہ خرید ہے لیکن لال بہادر شاسری نے کہا انہوں نے کار خریدنے کے لیے پنجاب نیشنلن بینک سے پانچ ہزار روپے کرز لیے کرز کی ادائیگی سے ایک سال قبل ہی ان کی موت ہو گئے اندرہ گاندی ان کے بعد وزیراعظم بنی انہوں نے حکومت کی جانب سے کرز معاف کرنے کی پیش کش کی لیکن ان کی اہلیہ لالیتہ شاسری نے اسے قبول نہیں کیا اور ان کی موت کے بعد چار سال تک ان کی پینشن سے یہ کرز ادا کرتی رہی انیل بتاتے ہیں کہ وہ جہاں بھی پوسٹنگ پر رہے وہ گاڑی ان کے ساتھ رہی یہ کار ابھی تک دلی کے لال بہادر شاسری میموریل میں رکھی ہوئی ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں انیس سو چونسٹر میں جب شاسری ملک کے وزیراعظم بنے تو ان کے بیٹے انیل شاسری دلی کے سینٹ کولمبس سکول میں زیر تعلیم تھے ان دنوں والدین اور ساتھا کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی البتہ والدین کو طلبہ کا رپورٹ کارڈ لینے کے لیے ضرور بلائی جاتا تھا شاسری نے بھی فیصلہ کیا کہ وہاں پر بیٹے کا رپورٹ کارڈ لینے کے لیے اس کے سکول جائیں گے وہ سکول کے گیٹ پر ہی گاڑی سے اتر گئے اگرچہ سیکیورٹی گاڑ نے انہیں گاڑی سکول کے ہاتھ میں لانے کے لیے کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا انیل شاسری یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری کلاس پہلی منزل پر تھی وہ خود میری کلاس میں چل کر آئے میرے کلاس ٹیچر ریونٹ ٹائنن انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا سر آپ کو رپورٹ کارڈ لینے کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی شاسری نے جواب دیا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو میں پہلے کئی سال سے کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹائنن نے کہا کہ لیکن اب آپ ہندوستان کے وزیرعظم ہیں تو شاسری جی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی ٹائنن میں وزیرعظم بننے کے بعد بھی نہیں بدرا لیکن لگتا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں سان انیس سو چھاسٹ میں روس کے شہر تاشکند میں انڈیا پاکستان کے مابین معاہدے پر دست خط کے بعد شاسری بہت دباو میں تھے حاجی پیر اور ایتھوال کے علاقے پاکستان کو واپس دینے پر انہیں انڈیا میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہوں نے رات گئے اپنے گھار دلی میں فون ڈائل کیا قلدیب نیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی پون کی گھنٹی بجی انہوں نے کہا امہ کو پون دو ان کی بڑی بیٹی پون پر آئی اور کہا کہ امہ پون پر نہیں آئیں گی انہوں نے پوچھا کیوں جواب آیا اس لیے کہ آپ نے حاجی پیر اور ایتھوال پاکستان کے حوالے کر دیئے ہیں ان کو دے دیئے ہیں اور وہ اس بات سے بہت رنجیدہ اور ناراض ہیں شاسری کو اس بات کا بہت صدمہ پہنچا قلدیب نیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کمرے کا چکر لگاتے رہے پھر انہوں نے اپنے سیکٹری کو فون کر کے انڈیا سے آنے والے رد عمل کے بارے میں جاننا چاہا سیکٹری نے بتایا کہ اس وقت تک دو بیان آئے ہیں ایک اٹل بہاری واجپائی کا تھا اور دوسرا کرشنا مینن کا اور دونوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا قلدیب نیر بتاتے ہیں کہ اس وقت تاشکند ہوتل میں پاکستان انڈیا موہدے کے جشن کی پارٹی جاری تھی کیونکہ میں شراب نہیں پی تھا اس لیے میں اپنے ہوتل کے کمرے میں آ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اگلے دن مجھے شاسری جی کے ساتھ افغانستان کے لیے روانہ ہونا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ شاسری جی انتقال کر گئے ہیں پھر میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی جب میں باہر آیا تو وہاں ایک روسی خاتون کھڑی تھی انہوں نے کہا کل دیپ نیر کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنا ووٹ پہنا اور نیچے آ گیا جب میں شاسری جی کی آرام گاہ کے باہر پہنچا تو میں نے روسی وزیراعظم کو برامدے میں کھڑے دیکھا انہوں نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا شاسری جی نہیں رہے جب میں وہاں پہنچا تو بہت بڑا کمرہ اور اس کمرے میں ایک بہت بڑا بستر تھا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آدمی کسی نکتے کی طرح سمٹا ہوا بے جان پڑا ہوا تھا تقریباً اڑھائی بجے جنرل عیوب خان آئے انہوں نے افسوس کہا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک ایسا شخص پڑا ہے جو انڈیا اور پاکستان کو ایک ساتھ لا سکتا تھا یہ انڈیا کی بدقسمتی تھی کہ تاشکند معاہدے کے بعد وہ ایک چھوٹے قد کے عظیم انسان کی کیادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا انہیں بعد از مرگ انیس سو چھاسٹھ میں انڈیا کا سب سے بڑا سیول احباد بھارت تندیا گیا اور اردو کے معروف شاعر علی سردار جعفری نے ان کی آخری کامیابی کے اعتراف میں ایک نظم لکھی جشن مناؤ محبت کے کون کی بھونا رہے برس کے کھل گئے بارود کے سیح بادل بجی بجی سی ہے جنگوں کی آخری بجلی مہک رہی ہے گلابوں سے تاشکند کی شام خدا کرے کہ شبنم یوں ہی برستی رہے زمین ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے ہم کوشش کریں گے کہ اگلے بھی لاغ میں آپ کو بتایا جائے کہ لال بہدر شاستری کی موت کو قتل کیوں کہا جاتا ہے اجازت اللہ حافظ